ہے آج تک روحِ ہستی پہ روشن اپنے نشان السلام علیکم ناظرین پروگرام مسلم سائنسدان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان مدسر حسین سیان ناظرین آج ہم عظیم سائنسدان محمد بن موسیٰ آلخارزمے کی سائنسی خدمات کا جائزہ لیں گے جو صفحے اول کے مہر علم نجوم، ریاضی، الجبرہ اور عظیم جغرافیہ دان تھے اس معروف شخصیت کے حوالے سے اظہار خیال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر نور محمد آوانسا ڈاکٹر صاحب خوش حامدین ناظرین ڈاکٹر صاحب ایم ایسی میت، ایل ایل بی اور مسلمانوں کی سائنسی خدمات کے حوالے سے پی ایش ڈی کی ڈگری کے حامل ہیں اور موسیٰ الخارزمی ان کی تحقیقات کا خاص موضوع ہے آئیے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم سائنس نور ان کے حالات زندگی ذرا اختصار سے بیان کرتے ہیں محمد بن موسیٰ الخارزمی سات سو اسی عیسوی ان کا قالبن سن پیدائش ہے اور قالبن آٹھ سو ساٹھ ان کی تاریخ وفات ہے اس میں آپ حتمی رائے نہیں دے سکتے ظاہر ہے آٹھ سو پنچالیس کے اندر اور چھالیس کے اندر وہ موجود تھے چونکہ ہمیں تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کی وجہ ہے ان کے کارناموں کو زیادہ ٹیم دینا چاہیے ان کے اساسات کے بارے میں کوئی زیادہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں سے پڑا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ خارزم جو آج کل ٹرکی اور آزربائیجان کے درمیان کے علاقہ ہے وہاں کے یہ رہنے والے تھے اور ان کو جو شہرت ملی ہے کہ جب منصور عباسی نے صفت العلماء ایک اکیڈمی کہہ لیں جو ادارہ کہہ لیں وہ بنایا اور جب حرون رشید آئے تو اس نے انسانی تاریخ کا علم اور حکمت اور دانائی اور انسانی سوچ اور فکر کے ارتکالی یعنی انسانی سوچ کا سب سے عظیم ترین ادارہ بیت الحکمہ بنایا وہاں لوگوں کی بہت زیادہ جو سکالز تھے اہل علم تیاؤسل حفظائی ہوتی تھی تو الخارزمی بھی وہاں پہ تشریف لائے اور سبسیکوینڈلی ان کو اس کا نازم یا حاکم مقرر کیا گیا اور جو بیت الحکمہ تھا وہ بہت بڑا ادارہ تھا لیبریری بھی تھی ریسرچ سنٹر بھی تھا سارا کچھ اس میں موجود تھا آج کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس پر ایک پورا الہدہ پرگرام ہونا چاہیے اس کے یہ نازم تھے اور اس وقت جو اس کا نازم بنتا تھا اس کا عدہ وزیر یا بعض روایات کے مطابق وزیر آزم کے برابر ہوتا تھا تو یہ حرون و رشید کے زمانے میں تھے اور ان کے کہنے پہ انہوں نے بہت سارے علوم پہ کام کیا جو اس وقت کی ضرورت تھی جیسے علم الحساب ہے جتاب الوسایہ ہے اور جغرافیہ تھا دیریکشن اف کے بلکے لئے اچھا ڈاکٹ سب ایک اعتراض ہے یا خیال ہے کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ مجوسی تھے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے درست کہا یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کی ٹی وی کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ویسٹرن ورڈ جو ہے چونکہ ان کا سترمی صدی اس وی سے پہلے ان کا کوئی ماضی نہیں ہے تو وہ جو جن جن اقوام کا اور خصوصا مسلمانوں کا وہ جن کا ماضی موجود ہے تو وہ اس کو ہر صورت میں منیمائز کرنا چاہتے ہیں یہ ایک منٹیلٹی ہے بدنصیبی سے تو یہ ان لوگوں کے پراپیگنڈا ہے میں اس کا آپ کو ثبوت یہ دیتا ہوں کہ ان کی بڑے مشہور کتاب ہے جو مغرب کی تقریباً تمام تر زبانوں میں پبلش ہو چکی ہے تقریباً پانچ سو سال سے زیادہ عرصہ مہام پڑھائی جاتی رہی ہے اب بھی ایک مستناد کتاب ہے الجبر والمقابلہ اس کے اوریجنل جو مخطوطہ ہے مسابدہ ہے وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس کہرامی میں موجود ہے اور اسکوریل لیبریری میں موجود ہے اور جو اسکوریل لیبریری والا مسابدہ ہے یہ نامی صدی عیسوی کا ہے یعنی آج سے کہی گیارہ سو سال پہلے کا تو الخارزمی جو ہے اس وقت جو مسلمان سینٹسٹ ہوتے تھے وہ چونکہ دین کی وجہ سے قرآن اور حدیث اور اسلام کی وجہ سے ان علوم پر کام کر رہے تھے تو وہ بڑے راستخل عقیدہ مسلمان بھی ہوتے تھے تو انہوں نے جو الجبر والمقابلہ کا جو دیباچہ لکھا ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے حمد و سنا بیان کی ہے اس کے بعد درود و سلام پھیجا ہے اس کے بعد یہ اس کی ضرورت محسوس کے لکھی ہے کہ میں یہ الجبر والمقابلہ جس میں یہ الجبرہ ایجاد کیا گیا یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں تو وہ جو اس میں حمد و سنا ہے اور درود پاک ہے وہ عربی زبان و عدب کا ایک نادر شہکار ہے جس میں انہوں نے وہ کیا تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ مجوسی تھا تو یہ خاص منٹیلٹی ہے اس کا حقائق کے ساتھ کتن کوئی تعلق نہیں کتاب موجود ہے میری پرسنل لیبریری میں موجود ہے اور اس میں یہ اوریجنل جو منسکرپٹ ہے اس کی کافی بھی موجود ہے اور یہاں سے جا علاق صاحب کے زمانے میں الہجرہ کونسل جو تھی انہوں نے بھی پبلش کی ہے اور ان کے موضوعات کیا موسیٰ الخارزمی کے ساتھ بھی وہی علمیہ ہے جو دیگر مسلمان سنسدانوں کے ساتھ ہے یہ بلکہ یہ علمیہ تو ہمارا ہے کہ ہم نے ڈسکور نہیں کیا کوئی چیز جو مغرب نے انہوں ریسارچ اور تحقیق کی اور ہم تک پہنچا دی یا ان کی ضرورت تھی تو وہ آگئی موسیٰ الخارزمی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ الجبریس تھے الجبری کے بانی ہیں ریاضی دان کے طور پر ان کا ایک تارف ہے بے شک اور بلا شک و شبہ وہ متمیٹکس یا ریاضی کی تاریخ کے سب سے بڑے ریاضی دان تھے لیکن مسلمان سنسدانوں کے اندر اور اسلامی تیزیم کے اندر آپ کو ایک خاص خاصہ ملے گا اور یہ کسی اور تیزیم میں آپ کو نہیں ملے گا میں بہت سوچ سمجھ کے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ ایک سے زیادہ علوم کے نہ صرف ماہر ہوتے تھے بلکہ بہت سارے مسلمان سکالر تھے جو ایک سے زیادہ علوم کے بانے بھی تھے اور یہی ماملہ الخارزمی کے ساتھ بھی تھا یہ جغرافیا بہت ماہر تھے اور ان کے شہرہ افاق کتاب ہے سورة الارض ہمارے پاس موجود بھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے فلکیات پر بہت زیادہ کام کیا ہے وہ بھی زیادہ سامنے ہمارے پاس نہیں آیا یہ نجوم کے بہت زیادہ ماہر تھے یعنی دونوں نجوم ہم آج کل تو ہم اردو میں ایک علاوہ سے استعمال کرتے ہیں یہ آسٹرالوجیوں کے بھی بہت زیادہ ماہر تھے اور آسٹرانومی کے بھی بہت زیادہ ماہر تھے اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کتب لکھی ہیں اسلامی ضروریات کو یا ہماری مذہبی ضروریات کو سامنے رکھ کے جیسے نمازوں کے اوقات کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے پوری کتاب ہے کہ مختلف علاقوں میں آپ موجود ہوں گے تو آپ انہیں نے کس کس وقت میں کیسے کیسے نماز پڑھنی ہے اس کا پورا وہ بتایا ہے اسی طریقے سے انہوں نے تکمیم البلدان وہ بھی جغرافی کی کتاب کرنے جاتے رہے ہیں اس پر لکھا ہے تاریخ کے یہ بہت زیادہ ماہر تھے اس پر انہوں نے کتب لکھی ہیں بلکہ میں آگے چل کے ہم اس پر موجود بات کریں گے کہ ایک تاریخ ہوتی تھی ایک تو جرنل ہسٹری ہے جو ہم لکھتے ہیں ایک استخراج تاریخ ہوتی تھی کہ وہ نجوم کو سامنے یعنی اسٹرالوجیک اصولوں کو سامنے رکھ کے تاریخ لکھی جاتی تھی اور یہ اس میں یہ نازل لگا جاتا کہ یہ واقعہ کس تاریخ کا پیش آیا ہوگا نہیں یہ نہیں ہے یہ بھی آپ کے بعد اپنے جگہ پہ درست ہے وہ کہتے تھے کہ ستاروں کے حوالے سے حالات کیسے ہونے چاہیے یہ تطبیق ہوتی تھی اور یہ کیونکہ بہت مہارت تامہ چاہیے تھی اس کے لیے یہ وہ علم ہے جو مسلمانوں کے بعد آگے نہیں چلا صحیح صحیح یعنی اس نے میں زمنا آپ کو بتا دوں کہ الخارزمی نے اس کی جو پہلے نجوم تھا وزارہ بیبلونین کے پاس بھی تھا اس کی تحصیح کی پھر اس کے قوائد و رسول وزا کیے اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ بالفرد ایک شخصیت ہے تو اس کے بارے میں جیسے رسولی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ حالات و واقعات کے جو خالصتاً ایک ڈسپلن آف سینس کے تحت جو ستاروں کا علم ہے وہ ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے کلکولیٹ کرنا کہ یہ ستار اس اس پوزیشن میں ہے تو ان دور میں کوئی بندہ پیدا ہو اس کی زندگی کیسے کیسے گزرے گی اور وہ کیا کیا کنٹریبیوٹ کریں گے یہ ہوتا تھا تاریخ استخراج اچھے ڈاکسا موسیٰ خارزمی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو حساب العداد نیمرالوجی کا علم ہے اس نے یونانیوں سے استخراج کیا تھا یا ان سے لیا تھا اس حوالے سے آپ کیا رہے ہیں موسیٰ خارزمی کے اگر کنٹریبیوشن کے طرف آئیں کہ ان کے کارنامے تو بہت ہیں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تو میتھمیٹکس کے اندر انہوں نے کیا 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 پھر سبسیکونڈلی آ جائے گا کہ انہوں نے کیا اوریجنل کنٹریبیوشن تھی یا انہوں نے کسی سے لیا تھا سب سے جو انہوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ہے جو نیمرالی جو ہمارا نیومنل سسٹم ہے یا جیسے ہم کہتے ہیں نا گنتی وان ٹو تھری ایک دو تین چار پانچ وغیرہ اور یہ اب تو چونکہ ہمارے پاس ایک نارمل سے چیز لگتی ہے چونکہ ڈسکیوریز ہو جائیں تو آج ہم بیٹھے ہیں ان کیمروں کے سامنے تو ہمیں کوئی چیز نارمل سے لگ رہے ہیں لیکن جب یہ یاد نہیں ہوئی تھے ابن الحیثم کے زمانے سے پہلے اس وقت بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کی قدر و قیمت کیا آئے مختصرا یہ ہے کہ ہمیں جو گنتی ہے ماثمیٹکس وہ شروع ہوتی ہے مصریوں سے اور ان کی ماثمیٹکس نہیں تھی اس کو زیادہ سے زیادہ شماریات یا کاؤنٹنگ گا جا سکتا ہے اور اس کا جو بالکل ابتدائی پیریڈ ہے وہ یہاں سے ہوتا تھا کہ جو شیفر جب گر رہی تھے وہ اپنی بھیڑوں کو گنتے تھے اور اس وقت وہ ان کے پاس ایک تھیلی ہوتی تھی اور میں سٹیکس ہوتی تھی تو وہ جتنی بھیڑے ہوتی تھی وہ ایک سٹیکس نکالی اور ایک بھیڑ گنی اگر تو جتنی سٹیکس یا تیلی ہیں اتنی بھیڑیں برابر ہیں تو ویل اینڈ گوڈ اگر کوئی تیلی فالتو ہو گئی تو مطلب ایک بھیڑ بھیڑیا لے گیا ہے اور اگر کوئی بھیڑ فالتو ہو گئی تو مطلب کسی اور کی آگئی ہے یہ یعنی کاؤنٹنگ کا کنسپٹ تھا سب سیکوئنڈلی انہوں نے کچھ تو اس کو سمبالک ریپرزنٹیشن دینے کی بھی کوشش کی ہے لیکن وہ اتنی ابتدائی لیول اور راف لیول کی تھی کہ اس کو کوئی میتھمیٹس کی نمبرل سسٹم نہیں کہا جا سکتا مثال کے طور پر وہ ایک فاقتہ بناتے ہیں اس کے اوپر دو سنگ لگا دیتے ہیں اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ آلموس جیسے ہم ہزار لکھیں اس کے برابر سی سی یعنی انہوں نے مختلف گندی ان کو سمبل دینا شروع کیا سی سی ہوتا ہوتا یہ چلایا یونانیوں کے اوپر یونانیوں نے فاسٹ ٹائم یہ کیا اس کے علاوہ مختلف درمیان میں ویڑڈ رہے لیکن کسی کا کوئی پراپر اس کو سینس یا میتھمیٹکس یا نمبر سسٹم نہیں کہا جا سکتا یونانیوں نے اپنے خاص قسم کے سمبل استعمال کیے لیکن ان کی گنتی کی ایک تو کوئی پراپر بنیاد نہیں تھی دوسرا کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا اور تیسرا انہوں نے جو سمبل دیئے جیسے وہ پانچ کے لئے یہ وی کہتے ہیں تو اب دیکھنا یہ اسی شکل کا ہوگا اب لیفٹ وی کہتا ہے تو وہ ایک لگائیں تو چار ہو گیا ادھر ازافی لگائیں تو یہ پانچ ہو گیا یہ انہوں نے کچھ پریکٹیکل چیزوں سے عداد اخذ کرنے کی کوشش کی لیکن جو بڑی گنتی ہوتی ہے بڑے نمبرز ہوتے ہیں جیسے اٹھارہ سو ہے اٹھارہ ہزار ہے پانچ علاقے نہ اس میں یہ کاؤنٹنگ پریکٹیکلی پاسیبل تھی اور نہ جو اس میں ہمارے متمیٹیکل اپریشن ہوتے ہیں جیسے ایڈیشن ملٹیپلیکیشن سیبٹریکشن وغیرہ یہ بھی کمپلیکیٹڈ بلکہ تقریباً ایمپاسیبل تھے اسی وجہ سے وہ مختلف جیومیٹری کے انداز سے یعنی فگرز بنا کے اس سے خاص قسم کا ایڈیشن سیبٹریکشن کرتے تھے مکس ہو جاتی تھی چیزیں ایک خاص لیجٹ سے زیادہ گرادت ہوتے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اگزیکٹ عدد کیا ہے یہاں پہ آکے ہم آگئے الخارزمی کا زمانہ آگیا یعنی اسلامی تحضیب کا الخارزمی نے سب سے پہلے یہ کیا کہ انہوں نے angle based یعنی یہ shape دی ہیں جس میں ایک زاویہ وہ ایک ہے جس میں دو زاویہ ہیں وہ دو بنائے جس میں تین زاویہ ہیں اس طریقے سے ایک angle based shape دی نوبرلز کو فرام وان ٹو نائن دوسرا اس کا سب سے بڑا contribution یہ ہے ایک تو یہ identifiable shapes تھی دوسرا یہ تھا کہ اس نے اس کو base 10 دیا بیس یہ ہوتا ہے دو قسم کے عام طور پر آج کل base ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھیں نا 60 second کے ایک منٹ ہے اور 60 minute کے ایک گھنٹہ تو یہ base heart ہے ہمارا جی جی اسی طریقے سے جب ہم دیادتی گاؤں میں لوگ ہوتے تھے پہلے تو وہ بیس ان کا سسٹم رہا ہے بعض تحضیبے میں پانچ بھی رہا ہے یعنی اگر بکرہ بیچنا ہے تو وہ کہتا ہے جی سات بیاندھ بیچنا ہے جی سات بیس ٹھیک ہے الخارزمی نے اس کو base 10 کیا اور یہ بڑا یہ accurate تھا اسی کی بنیاد پہ اگلی ساری گنتی اور counting اور شماریات اس سے فقط ایجاد بھی اسی کا کار رہا ہے جی لیکن مختصر میں اس کو ذرا complete کر لوں اس کے بعد اس نے place value دیئے دیکھیں جو ہے نا جی دو اور ایک ایک جو ہے وہ simple ہے دو اس کو لگ ساتھ اگل ہے تو اکیس بن گیا سی پھر تین سو اکیس کریں تین تیسرے درجے پہ لگیا تو اس کو hundred آ گیا چوتھے پہ ہزار آ گیا پھر دس ہزار آ گیا اس وجہ بہت بڑا contribution تھا اس سے practically گنتی جو ہے اس کا وجود آیا وہ possible ہوئی پھر بہت اختصار کے ساتھ کہ یہ صرف counting کی حد تھا الخارزمی نے کہا اس سے پہلے nothing کا concept صرف تھا کہ کوئی چیز ہے یا نہیں درستہ آپ کی بات کاٹ رہوں تو ایک چھوڑ سی break کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین جائیے گا مت ہمارے ساتھ رہیے گا حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سی break کے بعد ہے آج تک روحِ ہستی پہ روشن اپنے نشان ہے آج تک روحِ ہستی پہ روشن اپنے نشان ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹ صاحب علم العادات کے والے سے بات کر رہے تھے جی ڈاکٹ صاحب اچھا تو یہ concept تھا کہ صرف nothing کا concept تھا zero کا concept نہیں تھا یعنی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے پہلی دفعہ الخارزمی نے یہ کیا کہ اس نے graphic representation کی صحیح یہ بھی بڑی بات ہے اور mathematics کے اندر بہت بڑا contribution ہے نہ صرف zero zero کی وجہ سے آج zero one zero one function کی بنیاد پہ ہی آج یہ سارا computer system چار رہا ہے لیکن اس نے جو negative concept دیا یعنی منفی گنتی اس کا اور positive گنتی پھر اس نے چونکہ graphory present کیا تو اس نے کہا اچھا یہ دو لینوں کے درمیان کتنے نقاط ہیں اس کی بنیاد پہ اس کی کتاب ہے کتاب الحساب اس کا translation Latin translation میرے پاس بھی موجود ہے اور کچھ انگلیس translation بھی اب تو اس کی ہو چکی ہیں پھر اس نے اس کے اندر کہا کہ یہ تو لاہمہ دود پوئنٹ ہیں یعنی پھر line کا concept کیا پھر line کو generate کر کے تو اس نے surface کے concept اور surface کو generate کر کے volume کا concept یہ تقریباً تمام تر علم الحساب یعنی arithmetic کے اندر ہو گیا پھر اس نے addition subtraction multiplication پرانے زمانے میں جو geometry تھی اس کے حساب سے کچھ calculation ہوتی تھی لیکن certain ویبیقی ربزدائی calculation سے آگے possible نہیں تھا تک یہ گنتی ہم کر لیتے ہیں جمع منفی ضرب تقسیم یہ کیا نہ صرف یہ کیا یہ بھی اسی کے concept تھا کہ منفی جو ہے subtraction یہ addition کی یہ قسم ہے multiplication جو ہے اس کی کذافی قسم ہے اور پھر exponential وغیرہ پھر جو summation ہے جو لوگ mathematics یا ریاضی کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کہ summation کی حد تک اس نے خود یہ contribute کیا بعد میں پھر آگے مسلمان سے استانوں نے کیا ہے تو اب آپ نے کہا تھا کہ یہ یونانیوں سے لیا جو ہے اس کی سر پہ دو سنگھ لگاتے ہیں تو ہزار بن گیا ہے یہ ایک خاص قسم کی درخت بنا دیا تو اس کا مطلب ہے پورے جو ریوڑ ہے بیڑوں کا اس کی قیمت بن گئی جی یعنی کوئی primitive انتہائی انداز میں تھا نہ کوئی base system تھا اس کا نہ place value تھی نہ ہی جو energy اس کی کوئی proper قواعد اور ضوابط تھے نہ کوئی shape تھی اس کی یہ اور نہ جو اس کی graphical جو representation ہے وہ تھی نہ اس کی بنیاد پہ line پھر surface پھر volume یہ ساری چیزیں اس نے کی ہیں تو بے شک ان کا contribution تو ہے کیونکہ انہوں نے ایک step اٹھایا تو پھر اگل step اٹھائے گئے لیکن یہ کہنا کہ وہاں سے لیا اس کا قطن جو لوگ اس کا الزام لگاتے ہیں روم لاندو کی حدیث اس نے بنیادی طور پر یہ الزام لگایا ہے وہ ابھی کوئی دلیل نہیں دے سکا یعنی آپ کی گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ scientific اور مربوط جو انداد ہے اعداد کا اس کے جو بانی ہیں وہ مسال خارج بھی ہیں میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں لیکن تھوڑی سی تصحیبی میں کر دوں کہ نہ صرف scientific یعنی اس سے ذرا جیب لگتا ہے کہ پہلے کوئی نظام تو تھا تو سنسی بنیادوں پر انہوں نے استبار کیا بھائی ان کو سارا ایجاد کرنے والے بھی یہی ہے اور بام عروج تک پہنچانے والا بھی وہی ہے اسی انداز میں ہم آج بھی استعمال کر رہے ہیں آج کی کمپیوٹر کی ٹکنالوجی بھی اسی پہ بیس ہے اس کے نمبر سسٹم پہ جو ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن وغیرہ ہے علم العداد کی یہ سار اپریشن جو اس نے حصول وجہ کی اسی پہ چال رہے ہیں ٹک صاحب کتاب الجبر والمقابلہ موسیٰ الخارزمی کی ایک معروف تصنیف ہے علم الجبرہ کے حالے سے ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب کا جو مواد ہے وہ ہندوستان سے لیا اس حوالے سے آپ کے کیا رہے ہیں دو ایس سے آپ کی سوال کے مختصر میں کتاب الجبر والمقابلہ کا تعرف کروا دوں تو بہت بہتر ہوگا الخارزمی سے پہلے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ علم العداد یعنی مرالجی تو کسی حد تک تھی لیکن اس سینٹفک حد تک تھی الجبرہ کا کوئی وجود نہیں تھا اور یہ جو کتاب الجبر والمقابلہ ہے یہ حارون و رشید نے بلایا اور الخارزمی کو کہا کہ ہمیں بہت سارے مسائل ہیں علم المیراس کے آپ کو پتا ہے کہ علم المیراس کے لیے ویسے بھی اس کو تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کلکولیشن کرنی ہے حصے نکالنے ہیں اور اس میں تقریباً دیگر تمام تر علوم شامل ہو جاتے ہیں وہ ایسے کہ دیکھیں نا اگر کوئی زمین کی کرنی ہے تقسیم تو زیر اس کی مساحت کرنی ہے پہمائش کرنی ہے اور پھر اس کا تقسیم کرنا ہے پھر حصے نکالنے ہیں پھر اس کا بیوہ کا ایسا نکالنے ہیں یا بیوی کا نکالنے ہیں بھائیوں کا بینوں کا اور پھر یہ ہے کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے یعنی پیسے بانڈنے ہیں یا زمین بانڈنی ہے اللہ حضر کے آس تو اس کے لیے اس نے یہ لکھا اور پہلی دفعہ اس نے یہ اس علم کی بنیاد رکھی کہ ایک مساوات قیم کی اس سے پہلے آپ کوئی ماتمیٹس کیا ریاضی کے اندر مساوات کا تصور نہیں ملتا یہ بڑا اس کا جینئیس کنٹریبوشن تھا خاصہ تخلیقی کام تھا اور اس میں اس نے متغیر یا ویریابل جو ہم ایکس وائی زیڈ استعمال کرتے ہیں پہلے الف بی جیم وغیرہ استعمال ہوتے تھے وہ استعمال کیے پھر دو اپریشن کی الجبر ور مقابلہ یعنی توڑنا بنیادی طور پر جبر مقابلہ کا مطلب ہے اس سے توازن کرنا یا قیم کرنا توڑنا اور توازن قیم کرنا یہ بنیادی طور پر دو اس کے اپریشن ہیں کہ ہم ایکویشن کو پہلے متغیر کے ساتھ قیم کرتے ہیں تو اس نے بنیادی طور پر آٹھ ایکویشنز قیم کی تھی الخارجمی نے تو ان کو پھر اپلائی کیا دیکھیں یہ جو مسلمانوں کی متمیٹکس تھی it was whole practical کیونکہ یہ need based تھی اسلام اس کے پیچھے تھا اور اس کی بنیاد پر وہ جو انا انہوں نے اس کو حل کیا پھر اس نے وہ چھے ایکویشنز کی آٹھ ساری ایکویشنز قیم کی quadratic ایکویشنز اور بنیادی طور پر جو علم المراز کے آٹھ سوال تھے وہ اس نے قیم کیے اور وہ ان کی بنیاد سے اس نے سالو کیے سیکھن جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ارز کیا ہے کہ مسلمان جو ہے نا جو تجرباتی سائنس کے بانی تھے متمیٹکس کے اندر تجرباتی منحج جو ہے پہلہ الخارجمی نے انٹروڈیس کروایا انہوں نے مسابات قیم کی ایک تو جو اس وقت تک جو سکر آجوال وقت علوم تھا یعنی ہنسا یا جیومیٹری اس کے حساب سے اس کو سچ ثابت کیا یا اس کو ثابت کیا پروف کیا دوسرا یہ ہے کہ اس کی اپنے حصول وزاکار کے ان کی بنیاد پہ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا میٹرگ ایفیسی وغیرہ میں اندردائی ایکویشنز جو ہیں ان کو وہ پروف کرتے ہیں اس نے کیا پھر ان کو ایک درجے دو درجے مسابات اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو ان کی پوری کتاب ہے کتاب الوسائیہ یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو مختلف کمپلیکیٹر کوئسچنز ہوتے تھے وہ جو اس نے خلیفہ نے دیئے تھے جو سالو نہیں ہو رہے تھے اس کے لیے بنیادی طور پر یہ اسلام کا احسان ہے الجبرہ اور قرآن اور اسلامی تعلیمات کا کل جبرہ وجود میں ہے اور الجبرہ کی بنیاد پہ آج یہ ساری دنیا ماتیمیٹکس کی وجہ سے موجود ہے جتنی جدید ترقی ہے پھر اس نے وسیعت پر اس پر بھی پوری کتاب الوسائیہ لکھی یعنی وسیعت کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ بھی یہ ساری چیزیں اب عربی میں موجود ہیں لاتینی زمان میں موجود ہیں حتیٰ کہ کچھ اردو میں موجود ہیں اور دنیا کی تمام طرح زمانوں میں موجود ہیں اور پبلیش ہو چکی ہیں اور بڑا اہم کنٹریبویشن ہے ظاہر ہے آج بھی ویکویشنز وہی ہیں اس کے بعد کوئڈریٹر کے اوپر پھر اس کے شاگرد الکرخی نے اسے چار درجہ تک کیا پھر آگے لوگ کرتے گئے کرتے گئے تاکہ البحرونی نے اسے لا متنائش سرسلتہ کوئی کوئیشن قیم کی اب آگے آپ کا سوال یہ جو علم الجبرہ ہے یہ بھی اسی سے کیار اس میں سے الکوریزم بھی کہتے ہیں الخارزمی کے نام سے فرانسیسی یا مغربی دنیا میں یہ جو آپ کے اعتراض ہے میں اس کے سوال کی دوسرے ایسے کی طرف آتا ہوں کہ یہ انہوں نے ہندوستان سے لیا میں نے چونکہ مختلف نام ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ہم گزڈیر لکھتے ہیں گزڈیر آف لاہور گزڈیر آف اٹا گزڈیر آف میہ والی بغیرہ یعنی اس وقت کے تمام تارہ آپ کے تاریخی تیزیبی جو علمی جو بھی حالات و واقعات ہیں جو لوگ رہتے ہیں جو مسائل ہیں مگرہ وہ سارے اس میں لکھ دی جاتے ہیں کمپینڈیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جو کمپینڈیم ہے سندھانتہ یہ پہلے لکھا گیا ہے جو اس کا سب سے پہلی دفعہ لکھا گیا ہے وہ پہلی صدی اس وی کا لگ بگ لکھا گیا ہے اس میں متمیٹکس حققتا کوئی ذکر نہیں ہے دوسرا لکھا گیا ہے غالبا غالبا رسول کریم اسلام کے کسی زمانے میں وہ نا صرف اس میں متمیٹکس کا ذکر نہیں ہے بلکہ وہ اتنی سردرد ہو جاتی ہے کہ ازر ایمان مجھے تنی سردرد نہیں ہے جتنی اس کو پڑھتے ہوئی ہوئی ہے یعنی دیو مالائی کسے شروع ہو جاتے ہیں وہ شیطوت کا درخت آ جاتا ہے اس میں سے دیوتہ نکل آتا ہے دیوتہ کے موں سے دنیا آ جاتی اللہ حاضر کے آج جیسا کہ البیرون نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہم و گمان اور افراد و تفریت اور دیو مالائی داستانوں سے ہندوستان کی فکریات کی تاریخ بھری ہوئی ہے جی جی اس کے بعد جو ہے نا جی وہ بارویں صدی اسوی میں لکھا گیا بارویں صدی اسوی کو بھی کسی علمی میار کیونکہ کتاب ہی نہیں کہا جا سکتا جیسے ان کی لڑائیوں شروع ہو جاتی ہیں اور ہر وہ چیز جس سے وہ ان کو نفع پہنچتا ہے یا ان کو بھلی لگتی ہے یا ان سے نقصان پہنچ سکتا ہے اسے کوئی پوجہ کرتے ہیں ساری کنات اسی کے اردگر گھومتی ہے نہ اس میں کوئی نظم نہ ضابط نہ اس طریقے سے اس کے بعد وہ لکھی گئی شاید پندرمی سدی اسوی میں اس میں جو پندرمی سدی اسوی والا اس کا والیم ہے یا کمپنڈیم ہے وہ تدوین اس کی کی گئی اس میں بھی میتمیٹکس کا ذکر نہیں ہے سوالویں یا سترمی سدی اسوی میں جو لکھا گیا انہ سے نہنتا اس میں ذکر موجود ہے الخارجمی کی ایکویشن اس میں موجود ہیں گوک اس میں تین ایکویشن ہے اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ الخارجمی فوت ہو رہا ہے آٹھ سو ساٹھ میں یا پچاس میں یا زیادہ سو زیادہ آٹھ سو ستر تک اس کی زندگی کے مختلف شواہد ملتے ہیں اس میں فوت ہو گیا اس کی کتابیں مسابدیں خود مغربیوں کے پاس تیرمی سدی اسوی سے وہ موجود ہیں خود مغربی دنیا میں میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تیرمی سدی اسوی سے بن اس کے موجود ہے وہاں پہ اور یہاں جو چیز لکھی جا رہی ہے سوالویں سدی میں یا بلکہ وہ چارلس جو مغربی میتمیٹیشن ہے اس کے نزدیک تو چاہدہ سترمیں سدی کا ہے چونکہ اس کے اندر کچھ ایسے اثار اور شواہد موجود ہیں کہ چاہدہ سترمیں سدی میں لکھا گیا ہے تو جو نامی سدی میں آٹھ سو ساٹھ میں یا آٹھ سو پنچالیس میں یہ کتاب لکھی گئی تھی اللہ بروہ المقابلہ تو جو اس وقت لکھی گئی تھی وہ اس کی بنیاد ہے سترمیں سدی والی چیز یعنی زمانہ الٹا چال پڑا اور یہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں صرف وہ ایک دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو آپ کی کتاب ہے نا جی الفیرست ابن ندیم کی تاریخ علوم کی اوپر اس میں لکھا گیا ہے کہ جو من کا ہندی تھا ایک ایمانی تھا یندوستان کا تھا وہ منصور کے دربار میں گیا اور اس نے وہاں پہ کتاب ٹرانسلیٹ کی اور وہ جو ہے نا جو اسے پھر سب سے کونڈیل خارزمی آیا اس نے اخذ کیا اب دیکھیں نا وہ جس میں میں نے اس کو الفیرست کو بھی سٹیڈی کیا اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو داستان تھی کہانیوں کی کلیلہ و دمنا وہ اس نے ادھر کی تھی اور وہ زیادہ ہندوستان سے گئی تھی اور بڑی پاپلور اور مشہور بھی عربی زبان کے اندر لیکن دیکھیں یہاں وہ چیز تھی نہیں تو بھئی وہاں گئی کیسے یہ تو یہ خالص سے تن پروپیگنڈا ہے اور جو سترمی صدی والی بات ہے وہ تو دیکھیں نا سترمی صدی والی اگر کسی کمپینڈی میں موجود ہے اس میں یا اس کی کسی اڈیشن یا والیہ میں تو سترمی صدی تک تو آپ سات سو سال سے مسلمان یہاں حکومت کر رہے تھے اور تقریباً پانچ سے چھے سو سالوں سے اور چودمی صدی میں یہاں عظیم سنسدان میتھمیٹیشن اور میرفل کیا البیرو نے بھی یہاں سے ہو کے چلا گیا تھا تو اس وقت تو یہاں انہوں نے اگر کوئی چیز اس میں اپنے کسی اس گزیٹیویر ٹائپ کمپینڈی میں انکرپوریٹ کر دی ہے تو اس کی بنیاد پر یہ تو نہیں کہا سکتا کہ سترمی صدی والی چیز جو آدمی ناوی صدی میں تھا اس نے سترمی صدی والی چیز اس نے کافی کر لی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں الخارجمی جو ہے نا جی وہ آیا اس میں ناوی صدی میں یعنی آٹھ سو اور کچھ میں اس نے لکھی ہے تو اسی کے زمانے میں الکرخینی آگے کام کیا اسی کے زمانے امینہ سنوال نے کام کیا اسی کے زمانے میں ثابت بن قرآن نے کام کیا اور سب سے کونلی سپین کے مسلمانوں نے کام کیا یعنی دیکھیں نا ایک چیز ایجاد ہوتی ہے آپ اگر ایک موٹر سیکل ایجاد کرتے ہیں یا آپ لوگوں نے یہاں پہ چنگچی رکشہ ایجاد کیا ہے تو وہ دیکھیں نا پورے ملک میں پھیل گیا ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ پہ دیگر لوگوں نے یہ حوالہ دینا تھا نا وہ ایک کتاب میں اپنے سترین شدی والی کی بنیاد پہ یہ کہنا یہ بلکل بے جا ہے صحیح ٹاک صاحب سورت الارض ایک اور معروف کتاب ہے اس کتاب پر یہ اطراض ہے کہ یہ یونانی سینسدان اکلیدس کی المجستی سے ماخوز ہے آپ سے اس سوال کا جواب لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد ہے آج تک روح ہستی پہ روشن اپنے نشان ہے آج تک روح ہستی پہ روشن آج تک روح ہستی پہ روح ہستی پہ ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا آئیے ان سے اس سوال کا جواب لیتی ہے جی ڈاکٹر صاحب سوال یہ تھا کہ سورت الارض یونانی سینسدان اکلیدس کی کتاب المجستی سے مخوز ہے کیا یہ درست ہے میں پہلے تو دوبارہ بھی اسی کتاب کا ذرا تعرف کروا دوں یہ کتاب پاکستان میں میرے پاس اس کا مصفدہ الحمدللہ موجود ہے بلکہ وہ پبلش ہوئی تھی میرے پاس جو اس کا وہ کپی موجود ہے اٹھاروی سردی میں پبلش ہوئی تھی تو موجود ہے میرے پاس اس کے اندر الخارزمی نے الجبر پہ اس سے پہلے بے شک جیسے کہ آپ کے سوال کیسا ہے میں اس کی طرف پہ آتا ہوں کہ المجستی نے کتاب لکھی ہے وہ بھی ایک کمپینڈیا میں ہے اور اس نے مختلف حوالے دی ہیں کوئی جیوغرافیائی بھی لیکن اس کو تو جیوغرافیہ کی بھی کوئی سینسی حوالوں سے بنیادی کتاب نہیں کہا جا سکتا سیئے المجستی جو ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس کو تو علم الجیوغرافیہ کے حساب سے بھی کوئی علم جیوغرافیہ کی پراپر ایک جسے پلن آف سینس کی تحت کتاب نہیں کہا جا سکتا معلومات ایسی ہیں کہ ان کو جیوغرافیائی معلومات کہا جا سکتا ہے دیکھنے کسی آپ شہر کا حوالہ دیں گے کسی قوم کا حوالہ دیں گے تو ظہر ہے وہ جغرافیہ بن نہیں جاتا ہے الخازمی نے یہ کام کیا کہ یہ کتاب سورت الارض یا فیصہ فرد جس کو کہیں اس کے اندر اس نے بہت زبردست کتاب ہے یہ بیسیکلی جغرافیہ اور میتومیٹکس کی کو ریلیٹڈ ہے اس سب سے پہلے اس نے خط استواہ کو قیم کیا اور خط استواہ کے سرٹن فاصلے پہ یعنی بالفرد دو سو چھتیس مائل کے اندر اندر جو خط استواہ سے جتنے شہر موجود ہیں ان کو جو ہے ان کا نام لکھا ہے یعنی خط استواہ سے رائٹ اور لیفٹ دونوں سیڈوں پہ یعنی الخازمی کے دور میں خط استواہ کا تصور تھا جی موجود ہے میرے پاس اب بھی آپ کے پرگرام میں بھی کتاب موجود ہے اس میں بقیدہ اس میں موجود تھا اس میں کہاں یہ بھی جاتا ہے بے شک پہ اس کے حوالے کو بہت اپنا مائنر سے حوالے ملتے ہیں پتہ نہیں وہ درست جو غلط ہیں کہ اس سے پہلے بھی کنسپٹ تھا لیکن الخازمی نے اسے بازابطہ قیم کیا کلکولیٹ کیا اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس نے دو سو چھتیس مائل کی حدود تک پہلے جو شہر آتے ہیں مدن ان کو لکھا کہ یہ فلان شہر ہے پھر اس میں طول بارد اور ارز بارد کی ویلیو لکھی اور چونکہ وہ بہت ہی ماہر میتھمیٹیشن تھا اس نے جو ہمارے ہوتے ہیں مختلف الفاظ حروف ٹاک صاحب یہ کتاب ذرا ناظرین کو دکھا دیں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس وقت اور اس کی کاپی ایک یہ میں آپ نے خط استواء کا سوال کیا ہے تو یہ فرانٹ پیج نے اس نے شروع خط استواء سے کیا ہے تو اس نے مختلف حصے کیا ہے پہلے اس نے جو مختلف شہر ہیں ان کو بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ تکلیم جا چپٹر بنائے کہ پہلے جو ہے وہ دو سو چھتیس مائل کی اندر کون کون سے موجود ہیں اس میں شہر موجود ہیں اور ان کی طول بار اور ارز بلد کی ویلیو کیا ہے پھر اس ویلیو کو جو ہے جیسا اگر آپ دیکھ سکیں تو اس نے حروف کے اندر لکھا ہے پھر اس نے جو اینجی اس سے آگئی اس سے آگئی یعنی سات درجہ تک خط استواء سے دونوں طرف جو موجود ہیں شہر ان سب کا ذکر لکھا ہے اس کے بعد وہ پہاڑوں پہ آگیا ہے جبال پہ پھر اس نے وہ قیم کی ہے اس کو پھر نو درجہ تک قیم کیا کہ خط استواء سے کتنے دور کون کون سا پاڑی سلسلہ ہے کون کون سی پاڑی چھوٹی ہے اس کے طول بارد اور ارز بلد کی ویلیو کون سی ہے پھر وہ درجہوں پہ آگیا ہے پھر اس نے سارے بلکہ پہلے بہر پہ آیا ہے اس نے وہ سارے قیم کی ہیں کہ کون کون سے بہر موجود ہیں کہاں موجود ہیں کتنا ان کا ایریہ ہے طول بارد اور ارز بلد کی ویلیو کہاں سے شروع ہوتے ہیں طول بارد کے حساب سے کہاں ختم ہوتے ہیں ارز بلد کے حساب سے کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں سے ختم ہوتے ہیں اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی اس کے پاس پھر اس کا مطلب ہے اس کا دنیا کے نقشے کو بھی وہ جانتا تھا پھر وہ آگئے دریاؤں پر تو میں ذرا ناظرین کی معلومات کے لیے دیکھیں یہ موجود ہے اس میں دریائے سندھ کا بھی ذکر موجود ہے بہر سندھ دریائے سندھ کا بھی موجود ہے کہ کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں جاتا ہے کون کون سے طول بارد اور ارز بلد کی ویلی اس میں جمنا گنگا کا بھی ذکر موجود ہے ہندوستان کے وہ دریائے جو مشرق کی جانب ہے مشرق کی جانب ہے ان کا بھی ذکر موجود ہے اس کے بعد جو ہے نا اس نے انہار پر کہا ہے کہ چھوٹے دریاء یا نیریں جو ہیں ان کے اقالیم قیم کیے پھر چشموں کے قیم کیے کہ کون کون سے بڑے چشمیں یا جھیلیں موجود ہیں اس کے بعد اس نے مختلف جزائر کو قیم کی کہ جزائر کون کون سے ہیں اور مزید کی بات ہے کہ اس نے شروع میں تو صرف حروف میں ویلیو دی ہیں جیسے بیفر علف ہے تو اس کا عدد ایک ہوتا ہے یعنی assigned ہے خاص نمبر ایک حرف کے ساتھ اور اس حساب سے اس نے حرف لکھیں بعد میں جا کے نا وہ دونوں یعنی Arabic numerals کے اندر بھی دیتا رہا ہے اس کی ویلیو اور حروف کے اندر بھی وہ اس کی ویلیو دیتا رہا ہے اور عام طور پر میں ناظرین کی دلچسپی کے لئے کہوں کہ ہماری چونکہ تاریخ ہم نے خود نہیں پڑی بدنے سی بی سی تو ہم کہا جاتے ہیں ہندوستان جو اب عباس گوڑی کے منظر دریافت کیا ہے اب مجھے بتائیں کہ جو آدمی آٹھ سو ساتھ یا آٹھ سو ستر میں فوت ہو گیا ہے یہ اس کی کتاب موجود ہے اور اس کے اندر دریائے سند کا ذکر موجود ہے گنگا جمنا کا ذکر موجود ہے تو یہ اس نے ایجاد کیا اگر رووی سیدی یا اس نے کیا ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغربیوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی ہندوستان بھی ہے کوئی عرب دنیا بھی ہے ان کے علاوہ کچھ لوگ بھی ہیں تو ان کو بتایا واس گوڑ گو میں نے پہلی دفعہ لیکن یہ ایک تہذیب چونکہ یہاں تھی یا عالم عرب میں تھی یا بغداد میں تھی بیبلونین میں تھی تو ان کو سارا پتہ تھا اور اس سے پہلے مسلمان یہ ساری کلکولیشن کر چکے تھے اور ایک بہت مختصرا آپ کے اگلے سوال سے پہلے کہ اس کے اندر جو کلکولیشن ہے جیسے کہ اس کی جزر کی ویلیو یا متمیٹیکل ویلیو یا اس کی نیمرال سسٹیم اڈیشن ملٹیپلیکیشن سیب ڈریکشن یا وقت کی کلکولیشن وغیرہ وہ بہت ایکوریٹ ہیں اور آج تک ہنڈر پرسنٹ درست ہیں اسی طرح سے یہاں جو اس نے جغرافیہ کی معلومات دی ہیں وہ بھی ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ہے درستہ یہ معلومات کہاں سے حاصل کیوں گے اس نے اتنی ایکوریٹ معلومات جو آج کے گیارہ سو سال بعد بھی انتہائی درست ہیں درست ہیں تو اس کا ایک سورس کیا تھا ان کا اس کا سورس اللہ کی ذات ہے کہ جب آپ ایک اسلامی سپیرٹ کے ساتھ نکل پڑتے ہیں تو چونکہ دیکھیں ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں ہے لیکن علم کے سورس بھی بہت سارے ہیں جیسے پرغمبروں پر یہ بھی بہت آپ کا خوبصورت سوال ہے بنیادی طور پر دیکھیں اگر آپ مختلف جس پر میرے الادہ کچھ رسارج پیپر بھی ہیں میری کتاب بھی نشاء اللہ جلدہ آجائے گی کہ تاریخ انسانی کے اندر مختلف مذاہب اور تعذیبوں نے جو علم کا حصول ہے اس کو کتنا ایکسلریٹ کیا یا ریٹارڈر کیا اگر آپ پوری تاریخ انسانی کے اندازہ لگائیں تو آپ کو اسلام کے مقابلے میں کوئی اور ایسا مذہب نہیں ملے گا جس نے علم اور دنائی اور حکمت کی حصول کو اپنی مذہبی عبادات کے ساتھ منسلک کر دیا ہو میں جملہ دوبارہ دورا دیتا ہوں آپ کی جو عدیگی ہے مذہبی عبادات کی اس کو سینسی علوم کے ساتھ اسوسییٹ کر دیا ان کی پرفارمیس کو عدیگی کو جیسے آپ دیکھیں آپ نے جہاں بھی نماز پڑھنی ہے تو آپ نے رخ کرنا ہے قبلہ کی طرف سمت القبلہ کے لیے دیکھیں آپ جہاں بھی موجود ہیں تو سمت القبلہ کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک پورے علم کی ضرورت ہے جس کے لیے میتمیٹکس اور جیوگرافیا دونوں کی ضرورت ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے آپ کو زہر سایہ یعنی زمین اور سورج کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس کی بنیاد پر نمازوں کے قبل تلوی شم سے باد الغروب یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے آدیس میں بھی بہت وضات سے بیان کی گئی ہے تو یہ قیم کرنے کے لیے آپ کو سورج زمین ان کی مومنٹ مدار اور یہ سارا کلکولیٹ کرنا پڑے گا اور یہ جو علم المعقات تھا اس کے الخارزمی مہر تھا اور اس نے اس وقت کے ساری معروف دنیا کے پروپوس دنیا کے جو ہے نا وہ دیئے تھے یہ ٹیبل جس کو زہجہ الخارزمی کہا جاتا ہے اور اس کی مواقعیت کا یہ بانی تھا ٹیم کیپنگ کا اور اس کی اس پر بہت ساری کتابیں بھی ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر آپ نے حج کرنا ہے تو آپ کو روٹ چاہیے تو پھر ظاہر یہی تو جغرافیہ ہو گیا آپ نے علم المعراس جو ہمارے ماتھمیٹکس کے الجبرہ کی ٹرگنومیٹری کی اور اریتمیٹکس کی بنیاد بنا ان سارے علوم کا وہ ظاہر علم المعراس ہے اس کی کلکولیشن کے لیے الجبرہ وجود میں آیا یا زکاة کی کلکولیشن ہے تو اللہ حاضر کے آس اسلام اور قرآن وہ اور احادیث یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنی مذہبی عبادات کی ادائیگی کو منسلک کر دیا ہے سینسی تحقیقات سے سینسی مزار کتاب تو ظاہر مسلمانوں نے اس پر کام کیا تو یہ جو کوریلیشن آپ کے میں سوال کی طرف آتا ہوں تو انہیں نے اس پر کتاب لکھی کہ نمازوں کے اوقات کے لیے یہ ایک پورا علم تھا کتاب الحساب لے اوقات السلات یہ پورا قلم ہوتا تھا بہت سارے لوگوں نے لکھی اس نے الخارزمی نے یہ کیا کہ کتاب المعرفہ الوقت بے وساطت شمس اس کی کتاب میں موجود ہے آج تو آپ ہی میوزیم میں پریفیس کن اس کا موجود ہے مصر میں بھی موجود ہے ٹرانسلیشن بھی موجود ہے کہ سورج کے حساب سے آپ نے کلکولیشن کیسے کرنی ہے اور باقیدہ اس کلکولیشن کے لیے میتمیٹکس کو اس نے استعمال کیا ہے اسی طریقہ سے جیسے آپ نے پہلے کتاب الوسایہ یا کتاب الجبر والمقابلہ کا مراز کے لیے دیکھا تو یہ اس نے وہ پہلا آدمی تھا جس نے مذہب اور سینس کو آپ اس میں کو ریلیٹ کیا اس تناظر میں دیکسر آپ نے خاصی تفصیل سے بیان کی ہیں ان کی خدمات تو میرے ذہن میں سوال یہ پیدا آیا ہے کہ آج کے دور میں اگر ان کی خدمات کو نکال دیے جائے تو جو ریاضی کا علم ہے یا الجبرہ کا علم ہے یہ کس مقام پہ کھڑا ہوگا اور ضمنی سوال یہ ہے کہ آج کے جو مشاہیر ہیں وہ آپ کے کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس بات کا اندازہ اس سے لگا جاتا سکتا ہے کہ الجبر والمقابلہ دنیا کی تمام طرح زبانوں میں شائع ہو چکی ہے دنیا کی تمام طرح زبانوں میں ظاہرہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے پانچ سو سال سے زیادہ مغرب کی یونیسٹو میں پڑھائی جاتی رہی ہے اور آج بھی اس کا لفظ لفظ حرف حرف ایک کے کنسیپٹ ایک کے کلکولیشن درست ہے تو ظاہرہ الجبرہ تو جو ہے دیکھیں نا اس نے بیسیکلی اس کے جتنے الجبرہ کا کنسیپٹ ہے وہ دیا جبرہ اور مقابلہ یعنی سپوزیشن اور کلکولیشن کاؤنٹر ویریفیکیشن اور متغیر استعمال کر کے اس کی متعلقہ کونٹیٹی معلوم کرنا اس میں وہ اس حد تک گیا ہے کہ نہ صرف وہ گیا ہے اس میں کوارڈیٹر کے کوئیشن تھا بلکہ اس نے پہلی دفعہ یہ جو امیجنری نمبر ہوتا ہے نا وہ جس کو اردو میں جذر بولتے ہیں اس کو کمیات کہتے ہیں اربی کے اندر وہ اس کو کیا اور اس میں امیجنری نمبر دریافت کیا یہ بہت بڑی دریافت تھی آج کے زمانے کے حساب سے بھی سیسے پھر زیرو کا کنسیپٹ ہے تو یہ ساری چیزیں یعنی الجبرہ کے اندر سے ارخارزمی کو اگر نکالیں تو باقی کوئی چیز نہیں بھیجتی ہے ارخارزمی اور سب سیکوینٹ جو مسلم سنسدان ہیں دیکھیں نا آج بھی آپ ایکویشن پہ کھڑے ہیں آج بھی آپ ہوئی پراسیس ہی کر رہے ہیں اسی طریقہ سے جو ان کا ابھی ہم نے اس میں وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کا فلکیات پہ کنٹریبیشن ڈسکاس نہیں کیا یہ جو سیکسگرسیکل سسٹم یا بیس سکسٹی کا نظام ہے نا یہ جو گھڑیوں کا اس کی بھی ساری کلکولیشن یہ آپ کو پتہ ہے بیس ٹین سے ذرا مختلف ہوتی ہیں جی جی اس پر بھی سارے ایڈیشن ملٹیپلیکیشن سمیشن وغیرہ سارے کی کلکولیشن انہوں نے کی ہیں اور پھر فلکیات پہ پھر اس کو علم المسلس جو ہے اس میں اپلائی کیا ہے بقیدہ اور سفیریکل ٹکنومیٹری اس کی اور بعد میں الکرگی کی بنیادی طور پر ایجاد ہے تاریخ علوم کی کتابیں ہیں کوئی آپ کو ایک بھی کتاب کسی زبان میں جو مستند کتابیں آپ کو نہیں ملے گی جس میں ان کا ذکر نہ ہو اور جتنے مشاہیر ہیں جارج سارٹن نے اس آٹھ سو آٹھ سو سے لے کے آٹھ سو پچاس تک کا جو زمانہ ہے وہ ان کے نام سے محسوم کیا ہے توقان قدری حافظ نے ان کو نام سے پورا چپٹر قیم کیا اور ایک زمانے کو ان کے نام کے ساتھ محسوم کیا ہے اسی طریقے سے ویل ڈورنڈ نے کہا ہے کہ اس کی اتنی عظیم خرمات ہیں جو آج بھی فروڈ فل ہیں اور ان کے مطلب ایزر لارسنگ ان کی ایفیکٹس ہیں اسی طریقے سے مسلمان سے جو مشاہیر ہیں ان کو تلاوہ جو مغربی دنیا کے سارے لوگ ہیں ڈیویڈ ایگن سمیتھ ہیں جن کی بڑی مشہور کتاب انٹرڈکشن ٹو دے ہسٹری آف سینس ہے اس بات کارل بھی بائر ہیں سارے لوگ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے ایفینڈ بیٹس ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے اس بیادت لیکن سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یعنی یہ متفکر آیا ہے کہ علم الجبرہ کا یہ بانی ہے یہ بھی متفکر آیا ہے مغربیوں کی میرے ندیگ سے بڑھ کے وہ ہے کہ اگر تاریخِ الجبرہ کو اور تاریخِ ریاضیات کو جتنی شخصیات نے ان میں کام کیا ان کو جتنی شخصیات تو کوئی ایک آدمی جیسے نے سب سے زیادہ اس میں کام کیا ہے وہ الخارزمی ہے میری رائے ذرا سے مختلف ہے میری رائے یہ ہے کہ بہت سارے زمانوں کو بھی اگر جمع کیا جائے تو ایک الخارزمی بھارے ہے آج تک کے زمانے کے لئے تو بڑی حیثیت ہے الخارزمی کی اور ایک سے زیادہ علوم میں حیثیت ہے دیکھنا جوغرافیہ آپ کے سامنے میں نے کتاب سورت الارضر کی اس علم الجبل ورمقابرہ آپ کے سامنے آج بھی ظاہر ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو کتاب الوسائے اس کی حیثیت آپ کے سامنے ہے جو ان کا نجوم پہ کام تھا اور یہ اتنے نجوم کے ایکسپرٹ تھے ان کی ایک کتاب تھی نجوم پہ وہ جو کتاب تھی کتاب جدول و نجوم ایک تو وہ فلکیات کی اوپر تھی یہ کتاب اسکوریا لیبریری میں شاید کچھ موجود ہے اس کے کچھ حوالے ملتے ہیں اور اس سے شاید یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زمین مرکز نہیں ہے بلکہ سورج مرکز ہے اور سورج بھی شاید موو کر رہا ہے مگر بھی تو بعد کے لوگوں کو کرتے ہیں لیکن جو ان کی کتاب ہے بنیادی طرح پر کتاب المعرفہ اور کتاب استخراج التاریخ یہ بہت معروف ان کی کتابیں ہیں اور انہوں نے ایک کتاب نجوم کے حوالے سے رسولی کے نسم پہ لکھی بلکل دو جمل میں بتا دیتا ہوں انہوں نے اس کے جو پہلا حصہ تھا اس میں کہا کہ اس نے حساب کیا کہ یہ جو انہوں نے ہوتے ہیں مختلف بورج اور ستارے کہ انسانی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ بارہ کے بارہ سیارے اپنے ساتھ یعنی میکسیمم پوزیشن میں تھے روج پہ تھے وہ اس گھڑی میں تھے اور اس گھڑی میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ علم نجوم کے حساب سے دنیا میں سب سے زیادہ سرانداز ہوگا وہ اس کو یعنی علم کے پیرامیٹر کے حساب سے ثابت کیا اور اس کے دوسرے حصے میں پھر انہوں نے رسول صاحب کی ذات کو لے کے کو ریلیڈ کیا یہ کتاب موجود نہیں ہے لیکن اس کی بہت کثیر کوٹیشنز اور پورے پورے پیجز اور اس کے حوالے جو ہیں انباد کی تاریخی ساری کتابوں میں موجود ہیں ڈاکس صاحب آپ کی آمد کا انتہائی شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ناظرین ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا اگلی پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ